اعوذ باللہ امیل شیطان و ناجم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محکم اللہ سب شاہر ناظرین آج ہم بات کریں گے ایسی خواتین ایسی لڑکیاں اور لڑکے جن کے چہرے پہ کیل محاصے داگ دبے بلیک ایڈز یا جھریاں عمر کے ساتھ جھریاں آ جاتی ہیں چہرے پہ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک بہترین مجلب دیسی نسکہ بتاؤں گا جس کے استعمال سے چہرہ صاف شفاف بے داگ اور چہرے کی جو جلد ہے یہ نرم و ملائم ہو جائے گی چہرہ خوبصورت اور دل کش مل جائے گا بہت آسان تو اس کا ہے صرف تین سے چار چیزیں ہیں ہربل چیزیں ہیں دیسی چیزیں ہیں جو عام استعمال میں آپ کو جو کرتے ہیں ان کے کمبینیشن میں آپ کو بتاؤں گا اس کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کا چہرہ صاف شفاف اور بے داگ ہو جائے گا کیل محاصے جو ہے یہ ختم ہو جائے گا ناظرین یہ کیل محاصے کیوں ہوتے ہیں یہ سارے تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا مگر اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے مکمل ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو ایک ایک بات کے اچھی طرح سمجھ لانے جائے گی کہ کیل محاصے دار دبے یا جریہ کیوں ہا جاتی ہیں لڑکیوں میں یا لڑکوں میں تو ناظرین کیل محاصے دار دبے جو ہے یہ زیادہ تر تو نوجوان لڑکیوں میں اور لڑکوں میں ہوتے ہیں جب بھی کوئی بچہ یا بچی نوجوانی میں قدم رکھتے ہیں ان کے چہرے پہ دار دبے موٹے موٹے کیل یہ نکلاتے ہیں دار بننا شروع ہو جاتے ہیں بلیک ہرس بننا شروع ہو جاتے ہیں اور اسی طرح جو خواتین عمر کے لحاظ سے چالیس سال کو کراس کرتی ہیں چالیس سال عمر کے بعد ان کی چہرے پہ جریہ آنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ اپنی عمر سے بھی دار سال کی بڑی نظر آتی ہیں تو یہ اس کا استعمال کرنے سے انشاءاللہ آپ عمر سے دس سال کم نظر آنگی اور نوجوان لڑکیاں اور لڑکیاں جو ہیں جن کے چہرے پر دا دبے کیل ماں سے بڑھ گئے جب نوجوان لڑکیوں کی چہرے پر دا دبے بان جاتے ہیں موٹے موٹے کیل لے کر آتے ہیں یا ماں سے نکل آتے ہیں تو پھر وہ کیا جب کہ وہ کاسمیٹکس استعمال کرتی ہیں بزاری کریم میں میڈکیٹر کریم میں استعمال کر لیتی ہیں یا اس کے علاوہ میڈکپ کا استعمال کرتی ہیں جب کسی شادی فنکشن میں کسی سال کلہ پہ یا کہیں پی بھی جانا جو جہاں پہ جو ان کے رشتہ داروں سے ملاقات ہو سکتی ہے دوستوں سے ملاقات ہو سکتی ہے تو پھر وہ ان کے لیے بہت زیادہ ٹینشن بن جاتی ہے بہت زیادہ پرشانی بن جاتی ہے کہ اب چہرے کے دا دبوں کو کیسے چھپایا جائے ان کے کیل ماسوں کو کیسے چھپایا جائے اور اسی طرح جو چالیس سال سے بڑی عمر کی خواتین ہیں وہ اس چیز کی ٹینشن میں آ جاتی ہے کہ اب جھریوں کو کیسے جو ہے وہ ختم کیا جائے یا کوئی ایسا جادو میں ہو جائے جس کے وجہ سے جو جھریوں جو ہیں یہ ختم ہو جائے تو ناظرین یہ ایک جادوی ہے ایک جادوی میں آپ کو رسکہ بتاؤں گا جس کے استعمال سے انشاءاللہ اللہ کی فضل کرتے ہیں تجربہ شکر اس کا ہے اس کے استعمال سے چھپایا کہ جھریوں ختم ہو جاتی ہیں اگر آپ نوجوانی میں استعمال کرتے ہیں تو آپ کے دار دبے کیل ماسے موٹے موٹے کیل جو جوانی کے کیل لے کراتے ہیں بلیک ایرز بان جاتے ہیں تو یہ بھی ختم ہو جائے گے تو ناظرین یہ اسی طرح چالیس سال عمر کے بعد کی جو خواتین ہیں مرد حضرات کیا استعمال کر سکتے ہیں یہ صرف خواتین نہیں یہ مرد حضرات کیا استعمال کر سکتے ہیں جن کے چہرے پر وقت سے پہلے جو جھریوں آنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ اپنی عمر سے دس سال زیادہ بڑے نظراتے ہیں تو یہ اس کا استعمال کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے جو ریاں یہ ختم ہو جائیں گی چہرہ خوبصورت ہے دل کا شک چہرہ جو ہے وہ نظر آئے گا اور اس کے علاوہ اگر چہرے پر جو ریاں بننا شروع ہو گئی ہیں تو جو ریاں بھی بننا ختم ہو جائیں گی اور چہرہ جو ہے آپ کا دس سال آپ کم 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 دس سال سے زیادہ جو ہے جوان جو ریاں گی اب میں آپ کو اس کی تھوڑی سی تفصیح بتاہیتا ہوں تھوڑی سی اس کی وجہوہات بتاہیتا ہوں کہ نو جوان لڑکیوں اور لڑکوں میں جو ہے کیل ماسکیوں نے کراتے ہیں جو ریاں جو ہے یہ تو لازم جات ہے عمر کے ساتھ ساتھ جو ریاں آ جاتی ہیں مگر چانیس سال کے بعد جو ریاں آتی ہیں یہ عمر کے لحاظ سے ہوتی ہیں مطلب ساتھ سال پچاس ساتھ 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 سال تو اس سے پہلے اگر جو ریاں آنا شروع ہو گئی ہیں اور آپ عمر سے دس سال بڑی نظر آ رہے ہیں تو وہ لڑکیاں یہ نسخہ استعمال کریں انشاءاللہ اگر ان کے عمر پچاس سال ہوگی تو وہ پچیس تیس سال تک جو ہے وہ نوجوان نظر آنگی تو نالی ایسی لڑکیاں ایسے لڑکے نوجوان جن کے چیرے پر جو ہے کیل ماسے نکراتے ہیں موٹ موٹے جو ہے وہ کیل نکراتے ہیں دارد بھی بن جاتے ہیں بلیک ایٹس بن جاتے ہیں تو اس کی کیا وجہوات ہے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ ہماری اپنی غزہ ہوتی ہے جو ہم غزہ استعمال کرتے ہیں غزہ ہم کون سے استعمال کرتے ہیں گرمشیاں استعمال کرتے ہیں گوشت انڈا مغیرہ سردیوں کے موسے میں جو ہے ہم ساکھ پالک مغیرہ یا اس کے علاوہ سو بغیرہ استعمال کرتے ہیں مطلق سردے میں اپنے آپ کا جو ٹمپریچر اپنے آپ پرکرہ رکھنے کے لیے ہم گرم چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ گوشت انڈا مغیرہ استعمال کرنا میلدے جگر کی گرمی یہ پیدا ہو جائے تو بھی یہ مسئلہ بان جاتا ہے اس کے علاوہ چکنائی والی چیزیں بزار میں بکنے والی گہر میاری تیل میں بکنے والی چیزیں یورس کے علاوہ تلیو چیزیں بلگر شواب وغیرہ تیز میرچ جز ملشمسال والی چیزیں چکنائی والی چیزیں یہ چیزیں استعمال کرنے سے جوا ہے ایک تو جیلد پہ چکنہٹ زیادہ ہو جاتی ہے جب بھی جیسے بھی عورت کی جیسے بھی لڑکی یا لڑکی کی جیلد پہ چکنہٹ زیادہ ہوگی اس کے چینے پہ دار دبیں بننا شروع جائیں گے اور موٹے موٹے کی مہا سے نکل آتی ہیں تو یہ چکنہٹ کی وجہ سے آتی ہیں تو یہ چیزیں ایک تو گرام اشیاء سے آپ پریز کریں اینشاء ایک ہفتے کے در اندر گرنٹڈ میں آپ کو کہہ رہا ہوں تجربہ شدہ نسکہ ہے ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کچھرے میں تبدیل ہی آنا شروع جائے گی اور آپ دیکھ کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ یہ نسکہ آپ نے استعمال کیا ہے اور اس نسکے کے استعمال سے آپ کا چہرہ صاف ہونا شروع ہو گیا ہے چہرے کے کیل محصے داگ دبے اور چوریا ختم ہونا شروع جائے اس کے علاوہ وقت بے وقت کھانا کھانا رات کو کھانا کھا کر سو جانا مردے میں تضابیت کباز گیس میٹھا زیادہ استعمال کرنا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چہرے پر داگ دبے بننے کے سامنے بنتی ہے اور خاص طور پر نوجوان لڑکوں میں اور لڑکوں میں جو ہے کیل محصے بن جاتے ہیں بلیک ہیڈز بن جاتے ہیں تو ناظرین ایک تو آپ نے ان چیزوں سے لازم پریز کرنا ہے دوسرا آپ نے یہ نسکہ استعمال کرنا ہے میں آپ ان اس کی طرف لیکن چلتا ہوں موگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹا سی ریکویسٹ کروں گا ہمارا چینل لائک شیئر ضرور کر دیں ہمارا جو نیادہ استعمال سے ریکسٹ کریں گے ہمارا چینل کو سبسکراب لازم کر دیں اور ساپنی مل آکن کے آن نوٹفکیشن پر کلک کریں گے تو ہر ویڈیو باروقت آپ کے نوٹفکیشن میں آپ کو مل جائے گی اور آپ ہماری ہر ویڈیو سے مستفید ہو سکتے ہیں ہر بیماری ویڈیو آپ کو ہمارے چینل پر مل جائے گی ہمارا چینل ویڈیو کریں اور آپ اپنے متعلقہ بیماری کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس میں وجوہات ہیں اس کی علامات ہیں اور اس میں آپ کو نسخہ بھی بتایا گا اور دیر سی نسخہ ہوگا بلکل آسان آپ بنا کر استعمال کر سکتے ہیں تو رازم نسخی طرف جاتے ہیں نسخی گھجہ لوٹ کر لیں آپ نے کہہ کرنا ہے لیمون کا رس لینا ہے آپ نے لیمون کا رس آپ نے دو طولے لینا ہے مگر اس کو آپ نے تین بار کپڑے سے چھان لینا ہے کپڑے سے چھانا ہوا آپ نے دو طولے لیمون کا رس لینا ہے دو طولے آپ نے سفید گلیسری لینی ہے اچھی قسم کی گلیسری لینی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے جو ویٹیمن ای کے کیپسول ہے یہ آپ نے پانچ عدد لینے ہیں اچھے والے کیپسول آپ نے لینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ارکے غلاب جائے یہ بھی آپ نے دو طولے ہی لینے ہیں اب آپ نے یہ چیزیں لے لی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ان چاروں چیزوں کو آپ نے مکس کرنا ہے ان کا آپ نے امیزہ بنا لینا ہے پیسٹ بنا لینا ہے اور اس کو آپ نے اپنے پاس سے محفوظ کر لینا ہے کسی شیشی میڈال پر محفوظ کر لینا ہے اب آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے رات کو سوتے وقت سارے کام کار سفارے ہو کر جب آپ نے سونا ہے تو سونے سے پہلے آپ نے یہ پیسٹ ہوئے ہلکہ ہلکہ مساج کرنا ہے اور پورے چہرے پر آپ لگا دینا ہے بلیک ہیٹس پر لگائیں بلکہ پورے چہرے پر لگائیں یہ پیشانی سے لے کے یہ پورے داڑی اور گردن تک پورے چہرے پر لگائیں آپ جہاں جہاں پر دانے ہیں دال دبے ہیں کیل ماستے ہیں یا جریہ ہیں جہاں پر بھی آپ لگا رہا چاہیں پورے چہرے پر آپ نے اس کو لگانا ہے لگا کر ہلکہ ہلکہ مساج کرنا ہے اور سو جانا ہے سو موٹ کر آپ نے اچھے سابوں سے دھو لینا ہے اور ٹھنٹے پانے سے آپ نے دھونا ہے اس کے بعد آپ چاہیں تو نہا لیں اگر آپ نے نہیں دانا تو یہ آپ کے اپنی مرضی ہے یہ آپ نے روزانہ استعمال کرنا ہے روز آپ استعمال کریں رات پہ استعمال کریں بلا نال استعمال کریں چہرہ دھونا کریں خوشک کر کے ساپ کر کے خوشک کر کے پھر آپ نے دانا ہے انشاءاللہ میں گرنٹڈ کہتا ہوں اللہ پا کے فضل و کرم سے ایک ہفتے کی اندر اندر آپ کے چہرے میں تبدیل ہیانا چلو جائے گی اور آپ کا دل خوش ہو جائے گا آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک ہفتے اندر اندر جو ہے آپ کے چہرے میں اتنی تبدیلی آنا چلو جائے گی کہ کبھی آپ نے کاسمیٹرکس لے جانے سے بھی آپ کو اتنی تبدیلی نہیں نظر آئے گی یا آپ میڈکیٹڈ کریمیں استعمال کیا تھے اس کے استعمال سے بھی آپ کو اتنی تبدیلی نظر نہیں آئے گی جتنی تبدیلی آپ کو اس نسخے سے نظر آئے گی بہت زیادہ نسخہ ہے آدمودہ نسخہ ہے بنا پر استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو سوپس اگزار ملے گا اس کا خجاج چاہتے ہیں ویڈیوز آ کے لئے اللہ حافظ